بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ وی فور وینڈیٹا کہانی کی شروعات ہوتی ہے آج سے دس سال آگے یعنی کی سن دو ہزار پتیس میں جہاں پر ہمیں ایوی نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے اور جب ایوی رات کو اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو سڑکوں پر پوری طرح سے سنناٹا ہوتا ہے دراصل آج سڑکوں پر پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے اسی لئے کوئی بھی بہار نہیں ہوتا اور تب ہی ایوی کے سامنے دو لوگ آتے ہیں جو اس کے ساتھ مس بحیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایوی اپنی جان بچانے کے لئے ان لوگوں سے بچنے کے لئے پیپر سپری نکالتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ انہیں نقصان پہنچاتی وہ ایوی کو پکڑ لیتے ہیں دراصل دونوں کے دونوں سرکاری آدمی ہے اور اب وہ دونوں کے دونوں ایوی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں پر تب ہی یہاں پر ایک نکاہ پوش آجاتا ہے جو اپنا نام وی بتاتا ہے اور وہ ان دونوں کو مار کر ایوی کو بچا لیتا ہے وی کا ماسک اتنا بھیانہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ایوی بھی اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے لیکن وہ ایوی سے بہت پیار سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رات کو میرا شو ہے کیا تم میرے ساتھ شو دیکھنے کے لئے چلو گی ایوی کچھ دیر سوستی اور کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ تمہارا شو دیکھنے کے لئے چلوں گی دراصل ایوی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وی ایک میجیشن ہے کیونکہ اس کے کپڑے اس کا ماسک اسی طرح کا ہوتا ہے اور اب وہ اسے لفٹ سے ایک بیلڈنگ کی چھت پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اپنا شو دکھاؤں گا جس کے بعد سامنے ایک بیلڈنگ میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جو دیکھنے کے بعد وی بہت خوش ہوتا ہے لیکن ایوی ڈر جاتی ہے دراصل یہ ایک سرکاری کورٹ تھا جہاں پر کرمنلز کے اوپر کیس چلتے ہیں اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ ہر ایک نیوز چینل پر یہی نیوز ہوتی ہے کہ کورٹ کی بیلڈنگ کو کسی نے اڑا دیا لیکن کورمنٹ اس بات کو چھپانے کے لیے یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ بیلڈنگ بہت پرانی ہو چکی تھی اسی لئے اسے دھست کیا گیا ہے اور تب ہی نیوز چینل کے آفیس میں وی پہنچ جاتا ہے جس نے اپنی باڈی میں بام کو باندھ رکھا ہوتا ہے دراصل یہی سے اس نیوز کو سپریڈ کیا جارہا ہوتا ہے کہ گورمنٹ نے جان بوجھ کر اس کورٹ کو اس بیلڈنگ کو دھست کیا ہے اور اب وہ خود لائیوہ کر پوری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ کورٹ کی اس بیلڈنگ کو میں نے بلاسٹ کیا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو جو بھار سے یہاں پر آئے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے خلاف ہیں ہومو سیکشولز کو اور دوسرے دھرم کے لوگوں کو مار رہے ہیں اسی لئے ہم اس گورمنٹ کے خلاف اپنا آندولن شروع کریں گے پانچ نومبر کو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ملیں گے اور یہ کہنے کے بعد جب وہ اس بیلڈنگ سے نکل رہا ہوتا ہے تو پولیس اس کو گھیل لیتی وہ پولیس کے اوپر حملہ کرتا ہے پر تب ہی ایک پولیس آفیسر اس پر گن تان دیتا ہے اور اس سے پہلے کی وہ اسے مارتا پیچھے سے ایوی آ کر اور اس کی آنکھوں پر پیپر سپریچ چھڑک دیتی ہے پولیس والا اس کے اوپر حملہ کرتا اور ایوی کو بھیوش کر دیتا ہے ایوی اس کے بعد پولیس والے پر حملہ کر کے اسے وہیں پر گرا دیتا ہے اب ایوی کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا ہے اسی لئے وہ ایوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے تاکہ اس کی جان کو اس کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو دراصل ایوی نے اس کی مدد اس لئے کی ہوتی ہے کیونکہ اس نے بھی کبھی اس کی مدد کی تھی ایوی کو جب ہوش آتا ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ وی کے گھر پر ہے وہ اس جگہ پر نہیں رہنا چاہتی اسی لئے وہ یہاں سے نکل رہی ہوتی ہے وی اسے بتاتا ہے کہ تم نے میری مدد کی تھی جو سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا ہے اسی لئے پولیس کو لگتا ہے کہ تم میری ساتھی ہو اور اب وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے تمہیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے دراصل ایوی کے پتا بھی ایک ایکٹیویس تھے جنہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کی وہیں پر مرتی ہو گئی تھی ایوی کے بھائی کو بھی ٹیرریسٹ اٹیک میں ٹیرریسٹ نے مار دیا تھا اور اب وہ اس دنیا میں اکیلی ہے ایوی اب سمجھ جاتی ہے کہ اس کا یہاں سے باہر نکلنا بلکل ٹھیک نہیں ہے اسی لئے وہ وی کے گھر پر رک جاتی ہے وہیں وی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک گھر پر جاتا ہے اور وہ اس گھر پر جانے کے بعد وہاں پر ایک فادر کو ساتھ ہی ایک کمانڈر کو مار دیتا ہے اور ان کے اوپر روز رکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب کئی دن بھی جاتے ہو اور ایوی اب وی کے ساتھ ہی اسی کے گھر پر رہ رہی ہے وی ہمیشہ ماسک پہن کر رکھتا ہے اسی لئے اسے نہیں پتا کہ ماسک کے پیچھے کس کا چہرہ ہے حالانکہ وہ اس کا ہر طرح سے دھیان رکھتا ہے اس کے لئے سوادشت کھانا بناتا ہے اور اب دھیرے دھیرے ایوی کو بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ ایوی جو کچھ کر رہا ہے وہ سرکار کے خلاف ہے جو عام لوگوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے اسی لئے اسے اب وی کی نیت جو اسے پہلے خراب لگتی تھی اب اسے اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے پر اس کے کام کرنے کا طریقہ اسے بلکل پسند نہیں ہوتا اسی لئے ایک دن وہ وی کو دھوکہ دے کر اس کی جگہ سے اس کے گھر سے نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنے سینئر اپنے باس کے پاس جاتی ہے دراصل اب بھی اس کے دل میں بہت ڈر ہوتا ہے کیونکہ پولیس اس کی تلاش میں ہے اور اب جبکہ وہ اپنے باس کے گھر آ چکی ہے تو اس کا باس اسے شانت رہنے کے لئے کہتا ہے ساتھی اسے یہاں پر وہ ایک پینٹنگ دکھاتا ہے جو کہ بہت ہی مشہور پینٹنگ ہوتی ہے اور یہ پینٹنگ اس نے چرائی ہوتی ہے اس کے گھر میں ایک پوتر کتاب بھی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں پولیس آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو اس گلاب کے پھول کو لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہ وہی گلاب کا پھول ہوتا ہے جسے وہی کسی بھی انسان کو مارنے کے بعد اس کے پاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جب ڈاکٹر اس گلاب کے پھول کو دیکھتی ہے تو اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پوری طرح سے بدل جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مانو وہ اس گلاب کے پھول کو اور جس نے اس گلاب کے پھول کو رکھا ہے اسے پہلے سے جانتی ہے لیکن وہ پولیس کو کچھ نہیں بتاتی اور اب جب رات کو اپنے گھر پر ہوتی ہے تب ہی اس کے سامنے وی آتا ہے جس نے اب بھی نکاہ پہنا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں گلاب کے پھول کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے یہ تم ہی کر رہے ہو وی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ڈاکٹر کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لئے مجھے معاف کر دو اس کے بعد وی اسے گلاب کا پھول دیتا ہے اس کے پاس ایک انجیکشن ہوتا ہے جسے دیکھ کر ڈاکٹر سمجھ جاتی ہے کہ اس کا انتا چکا ہے کچھ ہی دیر بعد پولیس ڈاکٹر کے گھر پہنچ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور وہاں پر بھی ایک گلاب کا پھول ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وی نے ڈاکٹر کو مارا ہے یہاں پر ڈاکٹر کی ایک ڈاکٹر بھی ہوتی ہے جسے پولیس آفیسر اپنے ساتھ لے کر نکل جاتا ہے اور جب وہ اس ڈاکٹر کو پڑھتا ہے تو کہانی یہاں سے فلیش بیک میں یعنی کی سن 2015 میں چلی جاتی ہے جہاں پر گورنمنٹ نے ایک کیمپ بنایا تھا جس کیمپ میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو گورنمنٹ کے خلاف تھے یہاں پر سبھی لوگوں کے اوپر بہت ظلم کیے جاتے تھے ساتھ ہی یہاں پر ہر ایک انسان کے اوپر بائیلوجیکل ٹیسٹ کیے جاتے تھے جس میں ادھکتر لوگ مارے جاتے تھے اور جو لوگ بستے تھے انہیں سیل نمبر 1,2,3 اور 5 میں رکھا جاتا تھا لیکن ان پانچوں سیلز کے اندر جتنے بھی لوگوں کو رکھا گیا تھا وہ دھیرے دھیرے کر کے مارے گئے صرف سیل نمبر 5 کا انسان بچا جس کا نام وی ہے اس ایکسپیریمنٹ میں جسے بائیلوجیکل ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں بچا تھا وہ اس پوری جگہ کو دھماکہ کر کے نکل جاتا ہے اور اس ٹیسٹ میں جتنے بھی لوگ شامل تھے اس میں ڈاکٹر فادر اور کمانڈر تھے جن تینوں کو اب وی مار چکا ہے کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر پولیس والے وی اور اس کے باؤس تک پہنچ جاتے ہیں ان دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اب ایوی سے پولیس والے پوستاش کرتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی دراصل وہ کسی بھی طرح سے وی تک پہنچنا چاہتے ہیں پر ایوی جب انہیں انفومیشن نہیں دیتی تو وہ ایوی کو بہت ٹوچر کرتے ہیں اس کے بال بھی کار دیے جاتے ہیں اور اب ایوی کو ایک سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے وہاں پر اسے ایک نوٹ ملتا ہے جو اس لڑکی کا ہوتا ہے جسے یہاں پر پہلے بند کیا گیا تھا وہ لڑکی بھی گورمنٹ کے خلاف تھی اس کے اوپر بہت سارے الزام تھے اسے بہت ٹوچر کیا گیا تھا لیکن اس نے اپنے بارے میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جس سے ایوی کو ہمت ملتی ہے اس دیر بعد ایوی کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس نے نکاہ پہنا ہوتا ہے وہ ایوی کو کہتا ہے کہ تم آزاد ہو اس کے جانے کے بعد ایوی دیکھتی ہے کہ سیل کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اس جگہ سے نکل کر سیدھا وی کے گھر جاتی ہے جہاں وی پہلے سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وی اسے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے کہنے پر ہوا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر کتنی سین شکتی ہے تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئی وہ کہتی کہ میرا باس کہاں پر ہے وی بتاتا ہے کہ تمہارے باس کو میں نے نہیں بلکہ پولیس نے مارا ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ایوی اسے وہ نوٹ دیتی ہے جو اسے سیل میں ملا تھا وی بتاتا ہے کہ یہ نوٹ اصلی ہے یہ اس لڑکی نے لکھاتا جسے تم سے پہلے پولیس نے اسی سیل میں مار دیا تھا اب یہاں سے ایوی جانے لگتی ہے وی اسے کہتا ہے کہ پانچ نومبر سے پہلے میں تم سے ایک بار ملنا چاہوں گا ایوی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرف پولیس والوں کو وی کا میل آتا ہے وہ پولیس آفیسر سے کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پولیس آفیسر سے اسے ملنے کے لئے جاتے ہیں جہاں پر وی نے نکاب تو نہیں پینا ہوتا پر اب بھی اس کا حولیہ پوری طرح سے بدلا ہوا ہوتا ہے اسی لئے اب بھی اس کی کوئی بھی پہچان نہیں کر سکتا وی بتاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے سن 2015 میں سرکار نے ایک کیم بنایا تھا جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو سرکار کے خلاف تھے ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ کر کے ایک وائرس کو بنایا گیا جنہ سرکار تین جگہوں پر فیلانا چاہتی تھی ایک سٹیشن دوسرا اسکول اور تیسرا ایک پلانٹ اس کے بعد کومنٹ کے ان لوگوں نے اس وائرس کو فیلائیا جس کے بعد کئی لوگ مارے گئے انہی لوگوں کے پاس اس وائرس کا اس بیماری کا علاق تھا جس وجہ سے وہ فیمس ہو گئے کچھ بے گناہوں کو اندر کر دیا گیا ان کے اوپر جھوٹے الزام لگائے گئے اور جو اصلی گنے گار تھے انہیں بڑے بڑے پدوں پر رکھا گیا اس کے بعد وی یہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن پولیس والا ان سب باتوں کی انویسٹیکیشن کرتا ہے جو وی نے اسے اپنے بارے میں بتائی ہوتی ہے وی نے اپنا نام جو پولیس آفیسر کو بتایا تھا اس نام کا آدمی آس سے بیس سال پہلے مارا گیا ہوتا ہے پولیس والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اب یہاں پر پانچ نومبر کی تاریخ آنے والی ہے اسی لئے وی اپنے جیسے ماسک پورے شہر میں بٹوا دیتا ہے تاکہ اس کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ سب کے سب وہاں پر ماسک پہن کرائیں پورے شہر میں ماسک بٹ جانے کے بعد ایک بچی کو دکھایا جاتا ہے جس نے وی کا ماسک پہنا ہوتا ہے جسے گورمنٹ کا ایک آدمی مار دیتا ہے یہ دیکھنے کے بعد سب کے سب لوگ غصہ ہو جاتے ہیں وہ اس آدمی کو مار دیتے ہیں اور اب سب کے سب اس نئی گورمنٹ کے خلاف ہے جو لوگوں پر اتیچار کرتی ہے پانچ نومبر کی شام آ جاتی ہے جیسا کہ وی نے ایوی سے کہا تھا کہ پانچ نومبر کی شام کو پارلیمنٹ کے بھار جانے سے پہلے وہ ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہے اسی لئے ایوی اس کے پاس آتی ہے وہ ایوی کو بتاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا اسے بلاس کر دے گا اس کے بعد ایوی کو وہ ایک میٹرو ٹرین کے اندر لے جاتا ہے جہاں پر بہت سارا بارود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب تمہارا ہے تمہیں ان سب کا صحیح سے استعمال کرنا ہوگا ایوی کہتے کہ ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں پر وہ اس کی بات نہیں مانتا اور پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف نکل پڑتا ہے وہی ہمیں بہت سارے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جن سب نے وی کی طرح ماسک پہنے ہوتے ہیں اور جب یہ سب کے سب پارلیمنٹ ہاؤس کی بہار پہنچتے ہیں تو وہاں پر آرمی کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے وی کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے حوالے کر دوں گا پر تمہیں یہاں پر چانسلر کو لانا ہوگا اور اب چانسلر کو بھی یہاں پر لائے جاتا ہے وی چانسلر کے سامنے جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اس کے بعد پولیس والا کہتا ہے کہ میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وی اسے اپنا چہرہ دکھانے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد وی کے اوپر کئی گولیاں چلائی جاتی ہے وہ بھی ان سب پر چاکو سے وار کر کے ان سب کو مار دیتا ہے اور اس جگہ سے نکل کر ایک بار پھر سے وہ اسی ایبینڈن میٹرو سٹیشن پر جاتا ہے جہاں پر ای وی ہے ای وی اس کی حالت دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہاسپیٹر لے جاتی ہوں وی کہتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے میرا انتا چکا ہے میں نے ایک بات تمہیں کبھی نہیں بتائی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا مجھے تم سے وہ سب کچھ ملا جو کبھی مجھے اس دنیا سے اپنوں سے نہیں ملا اور اس کے بعد وی کی مرتی ہو جاتی ہے وی کی مرتی سے ای وی کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اسے پسند کرتی تھی اور اب وہ اس کی بارڈی کو ٹرین پر رکھ دیتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ٹرین کو چلاتی یہاں پر پولیس آفیسر آ کر اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے دراصل یہ ٹرین سیدھا پارلیمنٹ کے نیچے جائے گی جہاں پر پلاسٹ ہوگا اور پورا پارلیمنٹ دھرتی کے اندر سما جائے گا پولیس والا اسے ٹرین روکنے کے لئے کہتا ہے لیکن یہاں پر ہی بھی اسے بتاتی ہے کہ پوری کی پوری گورنمنٹ پورا کا پورا سسٹم خراب ہو چکا ہے سب کو ایک نئے سویرے کی نئے شروعات کی ضرورت ہے اور اگر آج ہم نے اس ٹرین کو روک دیا تو وہ شروعات وہ سویرہ کبھی نہیں ہو سکتا پولیس آفیسر جانتا ہے کہ ایوی سچ کہہ رہی ہے اسی لئے وہ ٹرین کو نہیں روکتا اور اب ٹرین یہاں سے نکل جاتی ہے وہی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں جن سب نے وی کا ماسک پہنا ہے ان کے سامنے آمی ہوتی ہے لیکن آمی کو آرڈر دینے کے لئے چانسلر اب زندہ نہیں بچائی بات آمی کو نہیں پتا ہوتی اسی لئے وہ ان کے اوپر فائرنگ نہیں کرتے اور کچھ ہی پلو کے بعد ٹرین پارلیمنٹ ہاؤس کے نیچے پہنچ جاتی ہے جس سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے بلاسٹ کے ساتھ یہاں پر آتش بازی بھی ہوتی ہے جو اس بات کا پرتیق ہوتی ہے کہ اب پورا کا پورا سسٹم پوری طرح سے ڈھہ چکا ہے اور اب جو نئی سرکار بنے گی وہ لوگوں کے ہتھ کے لئے کام کرے گی وہیں پولیس آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو ایوی سے پوچھتا ہے کہ اس ماسک کے پیچھے کون تھا ایوی نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ کہتی ہے کہ وہ ہر ایک عام انسان تھا جو سسٹم سے لڑنا چاہتا تھا اسی لئے ہم اسے کوئی نام شکل یا پہچان نہیں دے سکتے وہ ہم سب میں سے ایک تھا وہ ایک ایسا فریڈم فائٹر تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2005 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 8.2 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی